نمسکار کسان بھائی اور ڈی گارڈن میں آپ سبھی کسان ویگا ایک بار پھر سے سوا گئے تھے اور آپ بنے ہوئے ڈی وی داما کے ساتھ ہم سبھی کسان بھائی چاہتے ہیں کہ اپنی گیوں کی فصل سے اچھی سے اچھی پیداوار لے سکے اس کے لئے ہم سمیں سمیں پر کافی ارورک خاد اپنی فصل میں دیتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم کچھ اسپریے وغیرہ بھی اپنی فصل میں کرتے رہتے ہیں اور کافی کسان بھائیوں نے ڈی اے پی کے بارے میں جاننا چاہے ہیں وہ اس کے علاوہ کافی کسان بھائی انیہ ارورکوں کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ہم ان میں سے کن کا اسپریے اپنی فصل میں دے سکتے ہیں اور اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ڈی اے پی کے بارے میں ادکتر کسان بھائیوں نے اس کے بارے میں جاننا چاہے ہیں تو ڈی اے پی کو دیکھیں ہم اپنی فصل میں ادھکتر کوئی بھی فصل ہو گیا ان کی ہو گنے کی ہو یا انہ ساگ سب جو کی فصل ہو ان میں ادھکتر ہم بہائی کرتے وقت ہی اس کو ڈال دیتے ہیں آپ سبھی کی سانبائی جانتے ہیں کہ ڈی اے پی میں فاسپورس کی ماترہ ہوتی ہے اس کا مکہ کاریہ جو ہوتا ہے فاسپورس ہمارے پودے کی جڑوں کو کافی تیجی میں بڑھوار کراتا ہے وہ ان کو کافی مجبوط بناتا ہے جب ہمارے پودے کی جڑے کافی تیجی میں بڑھوار کرے گی اور مجبوط ہوگی تو جو مٹی میں سکشم تت ہو ہوتے ہیں ان کو اچھے سے گرینڈ کر پاتی ہیں جس کے قارن ہمارا پودہ تیجی میں بڑھوار کرنے لگتا ہے اور کافی سوست ہو جاتا ہے جس کے قارن ہمیں اچھی سی اوپج مل جاتی ہے تو یہ کاریہ ہوتا ہے ڈی اے پی کا لیکن بہت سے ایک اس کو اسپری اپنی فصل میں دینا چاہتے ہیں تو اسپریے کا میں سمجھ دکیشان بھائی اس کا زیادہ لاحب آپ کو نہیں مل پائے گا کیونکہ جب بھی ہم ڈی اے پی کا اسپریے اپنی فصل میں کرتے ہیں تو وہ کیوال ڈی اے پی کا اسپریے ہماری پتیوں پر ہی ہو جاتا ہے جبکہ جڑوں سے اس کا کوئی بھی لینے دینا نہیں رہتا ہے تو ہماری پتیوں پر یہ زیادہ اچھا کاریہ نہیں کرتا ہے کئی اندیس ساگ سبجیوں کی فصل میں دینا کسان بھائیہ اگر ہم اس کا اسپریے کر دیتے ہیں تو کافی نقصان ہمیں اٹھانا پڑ جاتا ہے اگر آپ آلو بھی فصل میں اس کا اسپریے کر کے دیکھیں تو آپ پائیں گے کہ اس کی پتیا اوپر سے جلنا شروع ہو جاتی ہے تو کسان بھائیہ میں تو آپ سے یہی کانا چاہوں گا کہ آپ ڈی اے پی کا اسپریے اپنی فصل میں نہ دے اس کی جگہ آپ این پی کے کا اسپریے کر سکتے ہیں یوریا کا اسپریے کر سکتے ہیں ہیں اس کے علاوہ سلپر یا پوٹاس یا اس کی جگہ آپ کیلشیم نائٹیٹ کا بھی سپریے کر سکتے ہیں تو کافی ایسے اورورک ہیں جن کو لے کر آپ اپنی فصل میں سپریے کر سکتے ہیں اور کافی فائدہ آپ کی فصل کو ان سے ہو جاتا ہے لیکن ان اورورکوں کی ماترہ بھی آپ تھوڑی کم رکھیں گے ادھک ماترہ میں یہ بھی ہماری فصل کی پتیوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں جیسے کی نائٹروجن یعنی کی یوریا کا اسپریے آپ ادھک ماترہ میں کر دیتے ہیں اس سے بھی ہماری فصل کی پتیاب جلنے لگتی ہیں تو آپ کیول بہت ہی کم ماترہ میں لے کر اسپریے کر سکتے ہیں کیونکہ کسان بھائی جتنے بھی ہم اسپریے دوارہ یہ اورورک دیتے ہیں تو یہ اورورک ایک ڈائریکٹ انجکسن کا کاجہ کرتے ہیں یعنی کہ اسپریے دینے کے ساتھ ہی کاجہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ ان کی ماترہ تھوڑی سی کم رکھیں گے اچھی پیداوار ہمیں مل سکے اور اب بات کر لیتے ہیں ان کی ماترہ کی این پی کے کی ماترہ آپ پرتی اکڑ کے حساب سے گیوں کی فصل میں دو ڈھائی کلو گرام آپ این پی کو اسپریے کر سکتے ہیں اور یوریا کھاد کی ماترہ بھی آپ دو ڈھائی کلو گرام پرتی اکڑ کے حساب سے دے سکتے ہیں میگنیشیم آپ ادھک سے ادھک ایک کلو لے سکتے ہیں ورنہ آدھا کلو بھی اگر آپ یوریا کھاد کے ساتھ ملا کر اس کا سپریے کر دے تب بھی یہ بہت اچھا گاریا کرتی ہے سلفر کی ماطرہ آپ ایک ڈیڑھ کلو گرام لے کر کے اس کو سپریے کر سکتے ہیں اور پوٹاس کو لے سکتے ہیں آپ تین کلو گرام پرتیے کڑ کے حساب سے اور کیلسیم نائٹریٹ بھی آپ ایک ڈیڑھ کلو گرام لے کر کے اپنی فصل میں سپریے دے سکتے ہیں اور کسان بھائیو یہاں پر ایک جروری سوچنا آپ کبھی بھی ان سبی ارورکوں کو لے کر کے ایک ساتھ سپریے نہ کریں کیونکہ یہ سبی ارورک ایک جگہ ملنے سے کافی ایسی ڈیٹک ہو جاتے ہیں جس کے قارن ہماری فصل خراب ہو سکتی ہے تو اس لئے آپ یوریا خاد کے ساتھ میں مینگنیسیم ملا سکتے ہیں اس کا سپریے دے سکتے ہیں یا یوریا خاد کے ساتھ میں سلفر کو ملا کر دے سکتے ہیں یا یوریا خاد کے ساتھ میں پوٹاس کو ملا کر سپریے کر سکتے ہیں تو ان باتوں کا آپ تھوڑا سا دھیان رکھیں گے سبی ارورکوں کو ایک جگہ ملا کر کبھی بھی سپری نہ کریں تو کسان بھائی یہ تھی آج کی جانکاری جانکاری پسند آئی تو میرے ویڈیو کا آپ لائک کر سکتے ہیں ایسے کر سکتے ہیں ایک نئی جانکاری کے ساتھ پھر بلتے ہیں تب تک کے لیے سبھی کسان بھائی کو نمشکار